میری زندگی میں لے کر آیا وہ جب میں نے امیرال سنت کو اس اونچے مقام پر دیکھا اور میری بہت مطلب desperately i wanted to be there میں وہاں جانا وہ مجھے بہت پیارا لگ رہا تھا اس کے سامنے دنیا ایک دم مننگلسٹی ہو گئی تھی پھر خیر وہی جب میں بات کرتا ہوں کہ معرفت نہیں ہوتی مجھے پتا تھا مرنے مجھے لیکن معرفت نہیں مل پاری تھی پھر وہ خواب میں وہ سب کچھ نظر آنا اپنی موت اور پھر اس کی قربت کو محسوس کرنا مطلب feelings you were you were preoccupied by that those feelings of being a dead person اب جب وہ سب کچھ نظر آیا نا مطلب آنکھوں سے اس کا مشاہدہ ہوا اس وقت اس وقت میں سوچ رہا تھا کہ میں گیا ابھی تو میں نہیں ہوں زندہ مر گیا ہوں اور بہت بے بس ہو گیا تھا مجھے اس وقت realize ہوا کیا مطلب کتنا کچھ تھا میرے پاس دنیا میں جس کے لئے میں اتنا کچھ کرتا تھا میری family تھے میرے friends تھے میرے پاس پیسہ بھی آتا تھا میرے پاس مجھے دنیا گھومنے کو ملتی تھی وہ سب کچھ نہیں ہے یہاں پر میں اکیلہ آگیا یہاں پر it was just a bubble تھا وہ پھڑ گیا پھڑ گیا exactly وہ سب خواب کی طرح اکدم اٹھ گیا ایسا لگا میں آنکھیں کھل گئی ہیں اور منین سے بیدار ہو گیا ابھی کچھ نہیں ہے میرے پاس اس وقت مجھے حساس ہوا کہ یہ سب کتنا meaningless تھا مجھے لوگ کتنا سمجھاتے تھے علماء کرام کی speeches سنتا تھا یا کبھی سمجھ میں آتا تھا کبھی مجھے درسو بیان میں انہیں عرض کی تھی کہ بیٹھنے کا موقع ملتا تھا اس لئے انفرادی کوشش کرنے کی کوشش کرتے تھے لیکن میں ان کو بتائے بغیر وہ تھوڑا تھا جیسے ہوتا ہے نوملی ہمارے ساتھ جب میں انفرادی کوشش کرنے شروع کی تو کبھی کبھی ایسا فیل ہوا کہ ایک دم سے ذہن نہیں بن پاتا تو یہ میرے ساتھ معاملات ہوتے تھے جب چھوڑا ان سب معاملات کے بعد جب چھوڑ دیا یہ میں آلیڈی بتا چکا ہوں ڈیٹیلز میں تو آج کوشش یہ کروں گا کہ جو چیزیں میں نے ابھی تک ہم نے ڈسکلوز نہیں کی ان پر انشاءاللہ بات کی جائے جب وہاں سے چھوڑ دیا وہ سب کچھ اس کے بعد ایک اور سلسلہ شروع ہوا جس کا مجھے کچھ اندازہ تھا کہ اتنی پاپلیارٹی تھی لوگ ندبہ ندبہ کر کے آگے پیجے گھومتے تھے پھر وہ بڑے معاملات ہوتے تھے جب سب کچھ چھوڑا اس وقت پھر مجھے ایسا فیل ہوا کہ ایسا ایسا کر کے وہ جو لوگ تھے پہلے تو انہوں نے مجھے سمجھایا کیا کرو تم پاگل ہو گئے ہو کیا کرو اتنا ابھی تو شروع ہوا ہے سارا معاملہ ابھی تو پاپلیارٹی ملنا شروع ہوئی ابھی تو تمہیں بہت آگے جانا ہے اور یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے داڑی میں نے رکھی داڑی پہ مجھے کچھ انگل ٹائپ لوگ مجھے ملتے تھے وہ انہوں نے اس طرح کہا کہ بٹا بھی میں بھی تمہاری تھوڑی کوئی عمر ہے کوئی خطوت رکھنے کی اور یہ اس طرح انہوں نے کہا تو الحمدللہ کرم پروردگار کا کہ ان کی باتوں مجھے ان لوگوں پر ترس آتا تھا کہ اتنی عمر کھونے کے بوجود دمہ میں سمجھنا چاہیے یہ بات ایسے تھوڑ سے ان کے اس داڑی کی اہمیت ہمیں سمجھنا چاہیے کیا ہے اس کے بعد پھر کچھ لوگ ملے مجھے جو میرے مینجرس وغیرہ یا جو کام کرے تو انہوں نے مجھے فون کر کے یہاں یا تک اس طرح کہا کہ ہم تمہیں نہیں جانے دیں گے ہم تمہیں بلا لیں گے واپس دیکھنا ہم ایسا کر لیں گے ہم بسے کہ ہمارا کونٹریکٹ ابھی سائن ہو رہے ہیں ابھی یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے اتنی بڑی ڈیل بن رہی ہے اس طرح کے معاملات وہ کروڑا روپے کے وہ سارے خواب اور وہ ساری چیزیں مطلب دنیا اپنی زیبو زینت لے کر جو ہے وہ للچا رہی تھی ہاں پھر وہ کمپنیز کے ساتھ وہ ڈیل ہونا اور وہ ساری چیزیں سامنے آ رہی تھی لیکن اس وقت میں الحمدللہ کر چکا تھا تایا اور بس دعا کرتا تھا اللہ عز و جل سے جب بھی نمازوں میں جس طرح بھی کہا اللہ مجھے بچا لے تو اپنی تو وقت نہیں ہے بچنے کی اپنی تو ہم کسی چھوٹے سے گناہ سے بھی بچ پائیں اللہ عز و جل کی توفیق کے بینا یہ پوسیبل نہیں ہے اللہ عز و جل سے دعا کرتا تھا کہ مجھے بچا لے تو یہ کرم ہوا اور جو لوگ بہت آو بغت کرتے تھے انہی کو میں نے دیکھا بدلتے ہوئے دنیا کو جب میں ان لوگوں کو بھی میں نے بدلتے ہوئے دیکھا کہ اب کل تک جو گھومتے تھے اس طرح معاملات اب جب میں نے سب کچھ چھوڑ گیا ایک سادر سا لباس میں گھومنا شروع کر دیا بس مسجد جاتا تھا نوملی مسجد سے میں گھر آتا تھا اب وہ سارے معاملات جو ہے وہ ہلکے ہونا شروع ہو گئے وہ جو بہت رسپیکٹ دیتے تھے وہ پھر کسی خاتے ہوئی نہیں آتے ایسا ایسا وہ سب ختم ہونا شروع ہو گیا مجھے احساس ہوئے چس کی عزت کرتے تھے یہ لوگ بندے کی عزت ہوتی تو وہ آج بھی ہوتی یہ تو اس دنیاوی شورت یا اس سٹیڈس کی عزت تھی جو اس وقت جس طرح بھی مجھے ملا تھا جو بھی تھا یہ ایسا ایسا ختم ہونا شروع ہو گئے لیکن اللہ عز و جل کا ایسا کرم تا مدنی کام کرنے کی سعادت ملتی تھی زیلی نگان کی حجز سے مجھے اتنا میں ان چیزوں میں میں نے اپنے آپ کو مجھول کر لیا تھا اور جب میں واقعات پڑھتا تھا جب میں فیضان سنت سے درس دیتا تھا اور جب درس و بیان اٹین کرتا تھا کافلوں میں سفر کرتا تھا مجھے کچھ پرواہ نہیں ہوتی تھی جنہوں نے مجھے ایسا اوائیڈ کر دیا تھا اس طرح کے معاملات ہوئے پھر فیننشلی مجھے شوز آئے اس وقت جب میں نے میوزی فیزک چھوڑا تو میرے پاس ایک تو کوئی دوسرا پن من میں نے کبھی سیکھا نہیں تھا اور جوپس میں مجھے سوچا ہوتا مجھے سٹار بننا ہے بس اور سٹار میں نے اچیو کر لیا تھا بہت کچھ آگے جا رہا تھا تو فیننشلی اس طرح کے میرے پاس اکثر قرائے کے بیسے بھی نہیں ہوا کرتے تھے جب میں نے چھوڑا کبھی ایسا بھی ہوتا تھا لیکن اس وقت ایسا دلی سکون اور ایسی دھارس میرے پاس تھی کہ میں اس کو ووٹس میں بیان نہیں کر سکتا مجھے ایک وقت وہ تھا جب پیسے بھی ہوتے تھے پوکٹ میں اور خرج بھی بہت کرتا تھا اس وقت مجھے وہ سکون نہیں ملتا تھا کہ پیسے خرج کر کے بندہ سوچتا ہے یار چلو یہاں سے کچھ لے لو یہاں سے کچھ لے لو سکون ملے لے کسی چیزوں میں سکون تلاش کرتے ہیں دونوں کیفیوتوں میں آپ نے فرق محسوس کیا پیسے ہیں جیب میں بھی خرج بھی کر رہے ہیں لیکن دل کے اندر آپ کو وہ لذت محسوس نہیں ہوئی یہ ایکسپیرینس ہے آپ کا اور پھر آپ جب یہ کہ آپ بتا رہے ہیں کہ پیسے بعض وقت اتنے ایسے ہوتے تھے کہ کرایا جیسے نہیں ترقیب ہو سکتی پیسے نہیں ہیں لیکن دل کے اندر ایک عجیب آپ لذت اور سرور محسوس کرتے تھے یہ دونوں کیفیتیں آپ پر بیتی ہیں بہت مزا آتا تھا میں کبھی کبھی بس اوپر دیکھ کر یا بس مسکر آتا تھا اور بڑا مزا آتا تھا بڑا مزا آتا الحمدللہ یہ اس یہ جو راہ ہے یہ جو مدنی محول الحمدللہ مدنی محول کی جو برکت ہیں میں کبھی ایک بات کہتا ہوں کہ کوئی ایک جب میں ٹیسٹ ہوتا ہے ٹیسٹ انسان ٹیسٹ کو جب تک نہیں سمجھ سکتا جب تک وہ اسے نہ کرے خود ٹیسٹ نہ کر لے کوئی اگر چیز ہے ٹیسٹ اور کلر اب ٹیسٹ جب تک نہیں کرے گا کوئی ڈیفرنٹ ایک پھل آگیا زندگی میں دنیا میں کوئی ڈیفرنٹ اگر ایک پھل ہے ہمیں زندگی میں ہم نے کبھی کھایا نہیں ہے میں اس کا ٹیسٹ آپ کو نہیں سمجھا سکتا جب تک آپ وہ خود نہ چکنیں گے ہاں وہ سائیکٹس پی یہ کہتے ہیں کہ وہ اگر یعنی کہ جیسے فار ایسیمپل آپ کو بریانی اچھی لگتی ہے اور بریانی سامنے آگئی سندھی خوشبو اٹھ رہی ہو اس کو دیکھ کے اس کے موہ میں پانی نہیں آئے گا ہو سکتا ہے میں نے بریانی کا تذکرہ کیا ہو تو آپ کے موہ میں بھی پانی آگیا ہو لیکن میں ابھی آپ کو آپ کا دسترخان نہیں دکھاؤں گا ابھی میں آپ کو روحانی علاج دکھاؤں گا روحانی علاج کا وقت جو ہے ہو چلا ہے اور روحانی علاج میں آج کونسا علاج ہوگا کونسی برکتیں بتائی جائیں گے اسماء الہی کی آئیے دیکھتے ہیں صلو علی الحبیب صلو علی محمد علی علیہ وسلم مبارک وسلم صلو علی الحبیب صلو علی حبیب صلو علی محمد صلو علیہ وسلم مٹھے مٹھے اسلام بھائیو اور مدین چینل کے ناظرین آج کے سلسلے کھلے آنکھ صلو علی کہتے کہتے میں اللہ تبارک و تعالی کے اسماء میں سے جس مبارک اسم کے بارے میں ہم سنیں گے وہ ہے العزیز یعنی غالب اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہی غالب حکمت والا ہے آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس اسم کے بارے میں چند ایک فضائل سنتے ہیں حاکم یا افسر یا جج وغیرہ کے پاس جاتے ہوئے اکتالیس مرتبہ یا عزیزو اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ لیں تو انشاءاللہ عز و جل وہ افسر یا حاکم مہربان ہو جائے گا اسی طرح جو شخص روزانہ چالیس دن تک اکتالیس مرتبہ اس مبارک اسم کا ورد کرتا رہے یعنی یا عزیزو یا عزیزو اکتالیس مرتبہ روزانہ پڑھتا رہے اللہ تبارک و تعالی اسے دنیا میں معزز و محترم فرمائے گا اور وہ کسی کا محتاج نہ رہے گا اپنے دشمنوں پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے اکتالیس دن تک روزانہ باد فجر اکتالیس سو مرتبہ اول و آخر ایک ایک مرتبہ درود پاک یا عزیزو پڑھ لیا کریں انشاءاللہ تبارک و تعالی دشمنوں پر غلبہ حاصل رہے گا شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے مریدین اور طالبین کو جو شجرہ اتا